فرنڈز آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو ورموڈا ٹرینگل سے جڑی کچھ رہس مئی گھٹناوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو جان کر آپ کی روحو تک کاب جائے گی اور ساید آپ کو یہ جان کر رات میں نیند بھی نہ آئے اور کیوں اسے سیطان کا گھر کہا جاتا ہے اور آج تک جو بھی یہاں گیا اور اس کے بھور میں فس گیا کیوں واپس لوٹ کر نہیں آ پایا آخر کیوں ورموڈا ٹرینگل میں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور کیوں اسے ایلینز کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے ورموڈا ٹرینگل میں ہونے والی عجیب و غریب و گھٹناوں کے بارے میں آخر ویگانی کو اب کیا کہنا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں پانچ دسمبر انیس سو پیتالیس پہلی گھٹنا فلائٹ نائنٹی میں دوپہر کے دو بچ کے دس منٹ پر سوریڈا اسٹیشن سے ہاوا میں اڑان مر کر روانہ ہوا یہ پلین ورموڈا ٹرینگل کے پاس جا کر اچانک سے گائب ہو گیا پلین گائب ہونے سے پہلے پائلٹ نے ویوان کنٹرول نوم میں خبر دی کہ یہاں کا موسم بہت ہی خراب ہے اور کمپس سائی سے کام نہیں کر رہا ہے جس سے دسا کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے آسمان نیچے دیکھ رہا ہے اور سمدر اوپر دیکھ رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد سمپرک ٹوٹ جاتا ہے جس کے بعد پلین کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ پلین کہاں گائب ہو گیا کچھ ہی دیر بعد فلائٹ نائنٹین کو کھوجنے کے لیے ایک ناؤ اور دو پلین بھیجے جاتے ہیں جس میں مارٹین مینیرس کو کھوج کیلئے بھیجا جاتا ہے جس میں چودہ لوگ سمیت کسی انجان طریقے سے پھر سے گائب ہو جاتے ہیں اور ان کا بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے نہ ہی کسی انسان کا پتہ چل پاتا ہے نہ ہی پلین کا کہ وہ کہاں گائے ہو گیا یہ گھڑنا ایک رہس بن کر گئے رہ گئی آخر کیا ہے ورموڈا ٹرینگل ورموڈا ٹرینگل سیطان کی جگہ یا طوفان ایلی کے نام سے جانا جاتا ہے جو اتری انٹالٹیکہ کے پسچم حصے میں ایک پرگواست چھیتر ہے جو میائیمی ورموڈا اور پیوٹرو ریکو سے گھرا ہوا جہاں رہی سمائی پرستیتیوں میں کئی ویمان اور جہاج گائب ہو جاتے ہیں اس چھیتر کا آستیت نہیں ہے ورموڈا ٹرینگل ایک ایسی جگہ ہے جو ورڈ میں کسی بھی مہم میں دکھائی نہیں دیتی ہے ورموڈا ٹرینگل سے جڑے کچھ روچک فیکٹس جو دیماغ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں ورموڈا ٹرینگل کے پاس جانے پر آخر کیوں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں یہ اچانک سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں کمپس دسہ بتانے والی ایک مسین ہے جسے ٹھیک سے کام کرنے کے لیے کسی بیٹری یا تقنیق کی عویس سکتا نہیں ہوتے اس کی چھوٹی سے سوئی پرتوی کے چمکی ہونے کے قرارن نارف پول کی طرف گھوم جاتی ہے جس سے دسہ کا پتہ چل باتا ہے دنیا میں کیول دو ہی ایسی جگہ ہیں جہاں کمپس سائی سے کام نہیں کرتا ہے ورموڈا ٹرینگل دوسرا جاپان کے ترد میں ڈیویل سی میں استدھتا ہے دراصل جائے اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ میکنیٹک ڈیگنائیجیشن سے گجرتا ہے جس کے قرارن بہت انوہی نیوی گریٹر کو بھی اس سے دھوکا ہو جاتا ہے جس قرارن کمپس سائی سے کام کرنا بند کر دیتا ہے آخر کیوں گائب ہو جاتے ہیں چاہے ناؤ ہو یا پلین ورموڈا ٹرینگل کے پاس جاتے ہی ہم آپ کو بتا دیں ایسا ہمیسہ نہیں ہوتا وہاں پر دنیا میں سب سے ادھیک یاترہ کی جانے والی سیپنگ روڈوں میں سے ایک ہے یہاں دنور میں کافی ناؤ اور ویمان گجرتے ہیں جس میں سمدر اور ہوا میں دونوں میں بھاری یاتا جات ہوتا ہے جس قرارن یہاں کا موسم زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور سمدر طوفان آتے ہیں جس سے اچانک ایسی گھٹنا گھڑ جاتی ہے امریکہ سرکار ایجنسی کئی پلین اور جہاجوں گائب ہونے کے لیے سیدھے موسم خراب ہونے کو دوسری ٹھہراتی ہے ورموڈا ٹرینگل میں گائب ہونے والے جہاجوں اور ویمانوں کو کوئی سٹیک ریکارڈ درج نہیں ہے لگ پک پچاس جہاج اور بیس ہوای جہاج ورموڈا ٹرینگل سے گائب ہو چکے ہیں اس چھیتر میں لاپتہ ہونے والے کئی جہاج اور ویمانوں کے ملوے تک نہیں پائے گئے ہیں ورموڈا ٹرینگل انٹارڈی کا مہا ساغر کے سب سے گہرہ پوائنٹ مانے جاتا ہے اس کی گہرائی 27493 فٹ تک ہے ورموڈا ٹرینگل انٹارڈی کا مہا ساغر کے ایک ایسے چھیتر پر جسٹک ہے جہاں اکثر کئی دساؤں میں توفان آتے ہیں جس میں روگ ویپس آنے کی سمبابنہ آدھگ ہوتی ہے یہ لہران 100 فٹ سے 30 میٹر تک کی اچھائی تک پہنچ جاتی ہیں ورموڈا ٹرینگل سے گائب ہونے والے پلین سب کو کچھ لوگ ایلینز یو افے کی بیوجہ مانتے ہیں کہا جاتا ہے یہ چھتر ایلینز کے چھیتر میں آتا ہے جس سے ایلینز ہی پلین کو گائب کر دیتے ہیں کچھ لوگ ورموڈا ٹرینگل کو ایلینز کا اسٹیشن بھی مانتے ہیں آخر ویگیانکو کا کیا کہنا ہے ورموڈا ٹرینگل میں ہونے والی ایسی عجیب و غریب گھٹناوں کے بارے میں ویگیانی میتھین بلبلی کا کارن بھی مانتے ہیں ورموڈا ٹرینگل میں نوروے کے تر پر سمدر کے کنارے ایک سنگھلا میں کئی وشال کریٹر پائے گئے ہیں یہ کریٹر سمدر تل کے اندر میتھین گیس کے بلبلے کے نیکس سے بنے ہوئے ہیں یا کچھ ویگیانکو کو ورموڈا ٹرینگل کے بحث کو سلجانے کے لیے بہت مہاتپور جانگاری ہے یہ گیس ایک کرٹیکل درومان تک پہنچ جاتی ہے اور یہ سطح میں بڑے ویسپورٹ کا کارن بھی بن جاتی ہے ورموڈا ٹرینگل سے جوڑی کچھ پرمو گھٹنا ہے آئیے جانتے ہیں USS Cyclops جہاج ورموڈا ٹرینگل میں اچانک سے گم ہو جانا مارچ 1918 USS Cyclops جہاج جو 142 فٹ لمبا نو سینک کارگو جہاج جہاج میں 300 سے زیادہ لوگ سوار تھے 1000 ٹرینگل کے ساتھ اچانک سے ورموڈا ٹرینگل کے بیچ کہیں ڈوب گیا جس تک کچھ بھی پتہ نہیں چلا نہ ہی کسی انسان کا نہ ہی کسی ملوے کا ورموڈا ٹرینگل میں USS Marine Sulfur کیون کا گائب ہونا 1963 میں فلوریڈا کے دچھڑ تر سے USS Marine Sulfur کیون پگلا ہوا سلفل لے جانے والا ایک ٹرینگل جہاج تھا جس میں 49 لوگ سوار تھے اس کا گائب ہو جانا اور نہ ہی ملوے کا پتہ چلنا نہ ہی کسی انسان کا یا ایک ریس بن کے گھٹنا رہ گئی ہے NC 16002 ویمان کا گم ہو جانا 28 دسمبر 1948 کی رات سین جوان پیٹرو ریکو سے میایمی فروڈیلا کی اور اڑان بھرنے کے دوران گائب ہو گیا اس ویمان میں بیٹری چارج نہیں تھی جسے پائلٹ سے سمپرک نہیں کیا جا سکا جسے لوگ ورموڈا ٹرینگل کی وجہ بھی مانتے ہیں ورموڈا ٹرینگل کی پہلی گھٹنا 1945 کو شروع ہوئی تھی فلائٹ 19 سے اس کے بعد نہ جانے کتنی ایسی گھٹنایں گھٹی تو چکی ہیں دوستو یہ تھی ورموڈا ٹرینگل میں ہونے واری عجیب و غریب گھٹناوں کے بارے میں پوری جانکاری اگر آپ بھی ایسی اور کوئی جانکاری جانتے ہیں ورموڈا ٹرینگل کے بارے میں تو مجھے کومنٹس کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی ہماری چینل ٹرزلا کو سبسکرائب جرور کریں جیسے ایسا ہی نئے نئے ویڈیو کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے لاتے رہیں